بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ایک بڑی پریشانی دیکھی جاتی ہے لوگوں کے بیچ کہ انتا وزن بڑھتا جا رہا ہے اور ترہ ترے کی بیماریاں جیسے ڈائیبیٹیز یعنی شگر اور ہائپر ٹینشن یعنی بی پی کا ہائی ہونا یہ ہوتی جا رہی ہیں تو اس کے تعلق سے آج آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنی ہے کس طرح سے ہم اپنا لائف اسٹائل ڈائٹ اور ایکسرسائز کو پلان کریں کہ ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں اور ہمارا وزن بھی کنٹرول میں رہیں تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ڈائیٹ کے بارے میں لیکن کھانے کے بارے میں ایک رول آپ بنا لیجئے کہ جب بھوک لگے تب کھانا ہے اور دن میں تین سے چار بار آپ کھانا کھائیں لیکن بہت زیادہ امانٹ نہ لیں کبھی بھی جب بھوک لگے تب کھائیں اور پیٹ بھر کر پورا پیٹ فل کر کے کھانا نہ کھائیں اس میں تھوڑی جگہ چھوڑ دیں کہتے ہیں نا پیٹ کے تین حصے کریں ایک میں کھانا ایک میں پانی ایک میں ہوا تاکہ انسان سانس لے سکے اور ڈائیٹ میں کسی بھی چیز کی ایکسس نہ کریں خاص طور سے چینی اور نمک یہ دو چیزیں تو بالکل بند کر دیں چینی کے جائے گھوڑی استعمال کریں اور نمک کی جو قوانٹیٹی ہے ماترہ وہ کم کریں اس کے بعد جو ہمارے گھی تیل چربی چکنائی والے کھانے ہوتے ہیں بہت زیادہ کسی ایک ہی کھانے کے پیچھے لگ جانا جیسے چکن روزانہ کھانا یا میٹ مچھی کھانا تو اس میں ہمیں ایک بیلنس بنانا چاہیے بیلنس ڈائیٹ سنتلت آہار یعنی ہمارے کھانے میں کاربوہائیڈیٹ پروٹین فیٹ سب ہی کچھ ہونا چاہیے خاص طور سے فل اور سبزیاں سلاد ہمیں ضرور سے روزانہ لینے چاہیے اب دوسری بات آتی ہے ہماری ایکسرسائز کی عمومن یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ بلکل بھی ایکسرسائز نہیں کرتے جو کہ بہت گلت ہے آپ پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ ضرور سے ایکسرسائز کریں اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو صرف تھوڑی بہت جوگنگ کر لیں اور اس کے علاوہ سائیکلنگ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے گھر کی چھت پر کم سے کم دس منٹ پندرہ منٹ تیز چلیں یعنی برسک واکنگ کریں اور جو آپ کو پسند ہے وہ ایکسرسائز کریں چاہے آپ نمبل کریں چاہے آپ جوگنگ کریں چاہے آپ سائیکلنگ کریں یا آپ برسک واک کریں اس کے بعد آتا ہے لائف اسٹائل آج کار دیکھا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ ٹائم ویس کرتے ہیں سیٹنگ ہے تو سیٹنگ پسچر اور بہت ساری ابنورمل پسچر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ویٹ بڑھتا چلے جاتا ہے تو اس لئے اپنے لائف اسٹائل کو بھی چینج کریں جلدی سونے اور جلدی اٹھیں تو اس طرح سے آپ ڈائیڈ، ایکسرسائز اور لائف اسٹائل تین چیزوں کا دھیان لکھ کر کے آپ اپنی صحت کو اچھا رکھ کر سکتے ہیں اور اپنے وزن کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں تینکیو